فضائی حادثات کے بارے میں آپ نے اکثر خبروں میں سنا اور دیکھا ہوگا جن میں شدید جانی نقصان ہم سب کو افسردہ کر دیتا ہے لیکن چند واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی نقصان نہ ہونے کے باوجود بھی مدتوں بھولایا نہیں جا سکتا ایسا ہی ایک ممکنہ فضائی حادثہ امریکی شہر سان فرانسسکو میں پیش آیا جسے دنیا کا بدترین واقعہ قرار دیا جا سکتا ہے سال دو ہزار سترہ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب ائر کینیڈا کی پرواز سیون فائیو نائن سان فرانسسکو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈنگ کے لیے تیار تھی پرواز کے پائلٹ لینڈنگ کے لیے تیار لیکن اس بات سے بے خبر تھے کہ رنوے پر کچھ تبدیلی رونما ہو چکی ہے پرواز کو رنوے ٹوئنٹی ایٹ رائٹ پر اترنے کی اجازت دے دی گئی تھی جو ٹوئنٹی ایٹ لیفٹ کے ساتھ ہی واقع ہے لیکن مرمت کی وجہ سے رنوے ٹوئنٹی ایٹ لیفٹ کو رات کے اوقات میں استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس کی لائٹس بند کی جا چکی تھی ائر کینیڈا کے سیون فائیو نائن کے پائلٹس اس ہوای اڈے پر پہلے بھی لینڈنگ کر چکے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ دونوں رنوے ایک دوسرے کے متوازی ہیں یہاں غلطی یہ ہوئی کہ پائلٹس رنوے کو ٹوئنٹی ایٹ لیفٹ سمجھ بیٹھے اور انتہائی دائیں جانب ٹیکسی وے کو ٹوئنٹی ایٹ رائٹ اسی وقت ٹیکسی وے پر بیق وقت چار پروازیں روانگی کے لیے ایک قطار میں موجود تھی ان میں ایک یونائٹڈ ائر لائنز ون کا بوئنگ سیون ایٹ سیون فلپائن ائر لائنز ون ون فائیو کی ائر بس تفری فورٹی اور یونائٹڈ ائر لائنز کی دو مزید پروازیں شامل تھیں ان چاروں پروازوں میں مجموعی طور پر ایک ہزار سے زائد مسافر موجود تھے اور ائر کینیڈا کی پرواز سیدھی انہی کی طرف بڑھ رہی تھی دیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی ناظرین رنوے کی بندش کے بارے میں معلومات کو ایک دستاویز میں درج کیا جا چکا تھا جسے نوٹن کہا جاتا ہے فضائی عملے کے لیے جاری کیے جانے والے نوٹسز میں پرواز کے حوالے سے کسی بھی غیر معمولی تفصیلات کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے لیکن یہ فہرستیں کافی طویل ہوتی ہیں اور عام طور پر کئی صفحات پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ان میں پرواز سے متعلق معلومات تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا یہی وجہ تھی کہ ائر کینیڈا 759 کا عملہ رنوے کی بندش سے بے خبر رہا اور اس کے پائلٹس کو عام طریقہ اکار کے مطابق رنوے پر روشنیوں سے راہنمائی لینے کی ہدایت کر دی گئی صاف موسم کی صورت میں رنوے کی روشنیوں سے رہنمائی حاصل کرنا عام طریقہ اکار ہے لیکن جیسا کہ پہلے بھی چند واقعات میں ہوائی جہاز جھوٹے رنویز یا ٹیکسی ویز پر لینڈنگ کر چکے ہیں اس لیے محتاط پائلٹس لینڈنگ کے وقت عموماً تیارے میں موجود جدید نظام کا بھی سہارا لیتے ہیں ایسی صورت میں ائر کینیڈا کے پائلٹس بھی یہ جاننے کے لیے رنوے ٹوئنٹی ایٹ رائٹ کا انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم یعنی آئی ایل ایس استعمال کر سکتے تھے کہ وہ بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہیں اس سسٹم کے لیے مطلوبہ رنوے کے مطابق فریکوینسی کو نیویگیشن ریسیور میں ڈائل کیا جاتا ہے جدید فلائٹ منجمنٹ کمپیوٹرز عام طور پر یہ کام خودکار طریقے سے سر انجام دیتے ہیں لیکن اس معاملے میں اسے خود ڈائل کرنا ضروری تھا جو فرسٹ آفیسر کسی وجہ سے نہیں کر سکا پرواز کا عملہ کینیڈا کے مشرقی شہر ٹورانٹو سے پورا امریکہ عبور کرتے ہوئے ایک طویل سفر کر چکا تھا اس وقت رات کے تین بچ چکے تھے اور ان غلطیوں کی وجہ حد سے زیادہ اعتماد اور تھکاوٹ کو قرار دیا جا سکتا ہے ان دنوں کینیڈا میں پائلٹ کی تھکاوٹ کے حوالے سے قوانین امریکی قوائد و زوابط کے مقابلے میں کم سکتے اور پرواز کے کپتان کو گزشتہ انیس گھنٹوں کے دوران آرام کرنے کا خاص موقع بھی نہیں مل سکا تھا پرواز کے عملے میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ہوائی جہاز ٹیکسی وے کی جانب بڑھ چکا ہے اور ائر کینیڈا تباہی کے مزید قریب آ رہا ہے اس ہوائی اڈے پر روشنیوں سے رہنمائی لینے والی پرواز کے لیے مثالی راستہ دائیں جانب سے تھوڑے سے زاویے پر آتا ہے اس طریقہ اکار کا مقصد لینڈنگ کے لیے آنے والے تیارے کو خلیج کے مغربی کنارے سے مزید دور رکھنا تھا تاکہ شور کی آلودگی میں کمی لائی جا سکے لہٰذا کنٹرول ٹاور کی جانب سے اس منظر کو غیر معمولی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا کہ ہوائی جہاز رنوے کی مرکزی لائن سے بائیں طرف تھوڑا سا آف سیٹ دکھائی دیتے ہیں ائر کینیڈا کی پرواز ٹیکسی وے سے مزید قریب ہو چکی تھی اور کسی بھی وقت وہاں موجود ہوائی جہازوں سے ٹکرانے والی تھی ایسے میں فلائٹ 759 کے عملے نے غیر معمولی تبدیلی کو محسوس کرتے ہوئے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا ٹاور کنٹرولر کی جانب سے اس کال کا جواب پانچ سیکنڈ بعد آیا جس میں ائر کینیڈا کی پرواز کو یقین دلایا گیا کہ رنوے 28 لیفٹ لینڈنگ کے لیے بلکل تیار ہے عام طور پر ٹیک آف کرنے والی پروازوں پر نگاہ رکھنے کے لیے ایک اضافی گراؤنڈ کنٹرولر بھی تائنات کیا جاتا ہے لیکن رات کے اوقات میں کم مسروفیت کی وجہ سے اس وقت عملے میں ایک ہی اہلکار موجود تھا جو بیق وقت دونوں فریکوینسیز استعمال کر رہا تھا یہی وجہ تھی کہ ٹیکسی وے پر سب سے آگے موجود یونائٹڈ فلائٹ ون کے پائلٹس بھی کنٹرول ٹاور اور ائر کینیڈا کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو سن سکتے تھے وہ شاید یہی سوچ رہے تھے کہ ائر کینیڈا کی پرواز اب بھی رنوے کی مرکزی لائن کے بائے جانب سے اتنی دور کیوں ہے جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ تیارہ ٹیکسی وے کی طرف جا رہا ہے تو وہ اپنے کال سائن کا ذکر کیے بغیر جلدی سے بھول اٹھے کیونکہ ہر سیکنڈ قیمتی تھا کنٹرول ٹاور میں یونائٹڈ ون کے پائلٹ کی آواز گھنج اٹھی کہ یہ تیارہ لینڈنگ کے لیے ٹیکسی وے کی طرف بڑھ رہا ہے اسی وقت کنٹرول ٹاور نے ائر کینیڈا کی پرواز سیون فائیو نائن کو خبردار کرتے ہوئے اسے لینڈنگ ملتوی کرتے ہوئے تین ہزار فٹ کی بلندی پر جانے کا پیغام دیا یہ ہوابازی کی تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا حادثہ ہو سکتا تھا لیکن ائر کینیڈا کی پرواز نیچے کھڑے ہوائی جہازوں کی دم سے صرف چند میٹر کے فاصلے سے فضاء میں دوبارہ بلند ہو گئی اس واقعی کی مکمل تحقیقات کا آغاز کیا گیا جس کے بعد نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کی جانب سے سفارشات کی فہرس جاری کی گئی جن میں سے اکثر کو نافذ کیا جا چکا ہے ان سفارشات کے تحت سین فرانسسکو میں ملہقہ رنوے بند ہونے کی صورت میں رات کے وقت روشنیوں سے راہنمائی لینے پر پابندی آئیت کر دی گئی اس کے علاوہ رات گئے تک پروازوں کی تعداد میں کمی سے پہلے تک کم سے کم دو ائر ٹرافک کنٹرولرز کی ڈیوٹی پر موجودگی ضروری قرار دے دی گئی یہ متوقع حادثہ اڈوں پر بروقت پیغام نہ پہنچانے کی صورت میں خطرے کی نشاندہی کے لیے ایک یاد دہانی تھا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس صورتحال سے کچھ سبق سیکھنے کی کوشش بھی کی گئی تھی کیونکہ دو ہزار تئیس کے آغاز سے ہی امریکی ہوائی اڈوں پر ایسے ہی متوقع حادثات کے کئی واقعات رنما ہو چکے ہیں ان میں ڈیو یارک کے جان ایف کینیڈی ائرپورٹ کے علاوہ آسٹن ہالی وڈ بر بینک بوسٹن لوگن اور ریگن نیشنل ائرپورٹ سرے فہرست ہیں تیرہ جنوری دو ہزار تئیس کو نیو یارک سٹی کے جے ایف کے ہوای اڈے پر دو ہوای جہاز ایک دوسرے سے ٹکرانے سے بال بال بچ گئے امریکن ائر لائنز کی پرواز ون او سکس شمال مغرب سے ٹیکسی وے براوو کی جانب بڑھ رہی تھی پرواز کو روانگی کے لیے رن وے فور لیفٹ تک پہنچنے کے لیے براوو کے اختتام پر دائیں جانے کیلو کی طرف مڑنے کے لیے کہا گیا پائلٹ نے رن وے تک جانے کی ہدایت کے لیے تفصیلات کو نظرانداز کرتے ہوئے صرف ٹیکسی وے کا نام دہراتے ہوئے کہا کہ وہ کیلو سے قریب ہے اس عمل کو پروٹوکول سے معمولی انحراف قرار دیا جاتا ہے اس لیے کنٹرول ٹاور نے بھی اسے نظرانداز کر دیا جو خطرناک ثابت ہوا تقریباً اسی وقت جب پرواز ون او سکس ٹیکسی وے اور رن وے کے چوراہے پر پہنچی رن وے فور لیفٹ کی جانب سے ڈیلٹا ائر لائنز کی پرواز نائنٹین پورٹی تھری اجازت ملنے کے بعد ٹیک آف کے لیے تیار ہو چکی تھی اسی دوران امریکن ائر لائنز کی فلائٹ ون او سکس کو بائیں جانب ٹیکسی وے کلو کی طرف مڑنے کی ہدایت دی گئی لیکن یہ ہوای جہاز بائیں جانب کلو کی طرف مڑنے کے بجائے سیدھی ٹیکسی وے جولیٹ کی طرف بڑھ گئی اور اس رن وے کو عبور کرنے لگی جس پر ڈیلٹا کی فلائٹ ٹیک آف کرنے والی تھی امریکن ائر لائنز کی پرواز کے پائلٹ نے ٹیکسی وے پر سامنے کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیوں کیا اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی جی ایف کے ائرپورٹ پر اکثر ٹیک آف کے لیے رن وے ٹرٹی ون لیفٹ استعمال کیا جاتا ہے شاید پائلٹ اس ٹیکسی روٹ کے اتنے عادی تھے کہ ان کے ذہن میں ٹرٹی ون لیفٹ سے ٹیک آف کرنے کا خیال ہی گونجتا رہا ایک اور انصر جس نے انہیں یہ یقین دلانے پر مجبور کر دیا کہ وہ ٹرٹی ون لیفٹ سے ٹیک آف کریں گے وہ یہ تھا کہ اس وقت ہوائیں ٹری فورٹی ڈگری پر ایٹین نوٹ اور ٹوئنٹی فور نوٹ کی رفتار پر چل رہی تھی ایسے موسمی حالات میں ٹیک آف کے لیے ٹرٹی ون لیفٹ رن وے ہی استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپریشنل وجوہات کی بنا پر اس وقت جی ایف کے کی انتظامیاں روانگی کے لیے رن وے فور لیفٹ استعمال کر رہی تھی یہ بھی قابل ذکر ہے کہ دونوں فلائٹس کا عملہ ایک دوسرے کی گفتگو سننے سے بھی قاصر تھا اس وقت امریکن ون او سکس گراؤنڈ فریکوینسی پر تھا جبکہ ڈیلٹا نائنٹین فورٹی تھری ٹاور فریکوینسی پر تھا یہ دونوں تیارے مختلف کنٹرولر سے بات کر رہے تھے اور ان پر یہ بات واضح نہیں تھی کہ دوسرا تیارہ کیا کر رہا ہے اتفاق سے اس غلطی کے چند ہی سیکنڈ بعد ٹاور کنٹرولر نے سارا منظر دیکھتے ہوئے فوری طور پر رد عمل کا اظہار کیا اس نے امریکن ون او سکس کو اپنا سفر جاری رکھنے اور ڈیلٹا نائنٹین فورٹی تھری کو ٹیک آف منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی بلاخر ڈیلٹا کا تیارہ جولیٹ کی کروسنگ سے قریباً ایک ہزار فٹ پہلے رک گیا اور دونوں تیارے ایک بڑے حادثے سے بچ گئے میڈیا کی جانب سے جی ایف کے ائرپورٹ پر رونما ہونے والے واقعے پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے لیکن اس کے باوجود صرف تین ہفتوں کے بعد ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جسے انتہائی خوفناک قرار دیا جاتا ہے جنوب مغربی ریاست ٹینیزی سے پیڈیکس کی پرواز فورٹین تھرٹی ٹو صبح صویرے ٹیکساس کے شہر آسٹن کے ہوایی اڈے پر پہنچنے والی تھی آسٹن میں اکثر زمین دھند کی ایک پتلی تہ سے ڈھکی رہتی ہے یہ دھند تقریباً ایک ہزار فٹ موٹی لیکن انتہائی گہری ہوتی ہے فیڈیکس کا بوئنگ سیون سکس سیون مالبردار تیارہ اس دھند کی تہ سے اوپر صاف آسمان میں مہوے پرواز تھا اور لینڈنگ کے لیے دھند کی تہ کے قریب آ چکا تھا حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے فورٹین تھرٹی ٹو فیڈیکس کے لیے کیٹیگری تھری انسٹرومنٹ اپروچ پر انحصار کرنا ضروری تھا یہ طریقہ کار اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب حد نگاہ انتہائی کم ہو اور بادل تقریباً زمین کی سطح تک پہنچ چکے ہوں اس طریقہ کار کے تحت ہوائی جہاز کا آٹو لینڈ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے اور فلائٹ کا عملہ صرف تمام سسٹمز کی درست کارکردگی کی نگرانی کرتا ہے یہ پرواز کے عملے کے لیے ایک معمول کی صورتحال ہوتی ہے اس صورتحال میں ٹاور کنٹرولر کی جانب سے رنوے پر حد نگاہ کے تین مختلف پوائنٹس کی وضاحت کی گئی ان میں سے ایک پوائنٹ جہاز کے پائیوں کے زمین پر لگنے کا مقام دوسرا رنوے کا وست اور تیسرا رنوے کا آخری حصہ کنٹرول ٹاور کی جانب سے فیڈیکس کی پرواز کو بتایا گیا کہ وہ آئی ایل ایس ٹرانس میٹر سے تقریباً 8.6 کلومیٹر دور ہے جو رنوے کے آخر میں ہے اسی لمحے ٹیک آف کے لیے تیار پرواز ساؤتھ ویسٹ 708 کی جانب سے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا گیا ساؤتھ ویسٹ کے پائلٹ کا کہنا تھا کہ وہ ٹیکسی وے سے رنوے تک پہنچ چکا ہے اور پرواز کے لیے تیار ہے کنٹرول ٹاور کی جانب سے رنوے کو تقریباً 4.8 کلومیٹر تک ٹیک آف کے لیے کلیر قرار دے دیا گیا کنٹرول ٹاور کا ارادہ تھا کہ فیڈیکس کی لینڈنگ سے پہلے اسی رنوے پر ساؤتھ ویسٹ کی پرواز کا ٹیک آف مکمل کر لیا جائے ایسی صورت میں 4.8 کلومیٹر عام طور پر ایک محفوظ فاصلہ قرار دیا جاتا ہے کنٹرول ٹاور کی جانب سے ساؤتھ ویسٹ 708 کو بتا دیا گیا کہ 4.8 کلومیٹر کے فاصلے پر فیڈیکس کا ایک بھاری بھرکم 767 موجود ہے جسے جگہ دینے کے لیے ساؤتھ ویسٹ کا جلد سے جلد ٹیک آف کرنا ضروری ہے لیکن کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جن پر توقع سے زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے فیڈیکس کی پرواز دھن کی تہہ میں داخل ہو چکی تھی اور اب اس کے عملے کو کوکپیٹ کی کھڑکیوں سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا رنوے سے ان کا فاصلہ اب 2 کلومیٹر سے بھی کم رہ چکا تھا اور عملے کے ذہن میں یہ حقیقت گونج رہی تھی کہ ساؤتھ ویسٹ کی پرواز اب تک رنوے پر موجود ہے کنٹرول ٹاور کی جانب سے 1432 فیڈیکس کو لینڈنگ کے لیے رنوے کلئر ہونے کا اشارہ دیا جا چکا تھا لیکن ٹاور کی جانب سے ٹیک آف کی منظوری کے 60 سیکنڈ بعد بھی ساؤتھ ویسٹ کی پرواز 708 اب تک ساکت کھڑی تھی یوں تو ٹیک آف شروع کرنے کے لیے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے لیکن توقع یہی کی جاتی ہے کہ پائلٹس ٹیک آف کو تیز رفتاری سے مکمل کر لیں گے اسی دوران فیڈیکس کی پرواز دھند کی تہ سے نیچے اترتی رہی اور اس کے عملے کی پوری توجہ رنوے کی روشنیوں کو تلاش کرنے پر مرکوز تھی زمین کی سطح سے تقریباً 150 فٹ کی بلندی پر دھند کی تہ کم ہوئی تو فیڈیکس کے عملے کی نگاہ ساؤت ویسٹ 708 کی لائٹس پر پڑی جو رنوے پر اپنا سفر شروع کر چکا تھا لیکن اس کی رفتار انتہائی سست تھی فیڈیکس کے پائلٹ نے فوری طور پر جہاز کو پھر سے فضا میں بلند کرتے ہوئے ساؤت ویسٹ 708 کے عملے سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے اسے رکنے کی ہدایت کر دی اسی وقت کنٹرول ٹاور کا عملہ الجھن کا شکار ہو گیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ رکنے کا پیغام ساؤت ویسٹ 708 کی طرف سے دیا گیا ہے جس نے ٹیک آف منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے اسی لیے کنٹرول ٹاور نے ساؤت ویسٹ 708 کو مخاطب کرتے ہوئے پیغام دیا کہ ایسا بلکل نہ کیا جائے ساؤت ویسٹ 708 کا عملہ شاید پہلے ہی اپنی بھرپور رفتار سے آگے بڑھ چکا تھا اور ایسے میں ٹیک آف منسوخ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا اس صورتحال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صورتحال کس قدر جلدی مدھم ہو سکتی ہے دونوں ہوائی جہاز فضا میں ایک دوسرے سے سو فٹ کے فاصلے پر آ چکے تھے لیکن فیڈیکس نے ساؤت ویسٹ کے مقابلے میں اپنی رفتار کو تیز کر دیا عام طور پر ایک تیارے کو دوسرے تیارے کے عملے کو ہدایات دینے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن فیڈیکس کی پرواز کا عملہ حالات کی سنگین صورتحال کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور تھا صورتحال پر غور کرنے کے بعد ٹاور کنٹرولر نے دونوں پروازوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے فیڈیکس 1432 کو مزید بلندی پر جانے اور دائیں طرف جبکہ ساؤت ویسٹ کو بائیں جانب بڑھنے کا اشارہ دیا ایسی صورتحال میں دو ہوائی جہازوں کو کبھی ایک دوسرے سے اتنا قریب نہیں آنا چاہیے اس صورتحال پر غور کرنے کے بعد ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تصادم سے بچنے کے لیے کئی طریقوں سے مدد لی گئی تھی چاہے یہ کام رن ویپر ساؤت ویسٹ کے ہوائی جہاز کو براہ راست دیکھ کر یا ٹریفک کولیزن ایوائیڈنس سسٹم کی وارننگ کے بعد کیا گیا ہو لیکن فیڈیکس کے عملے نے دوسرے تیارے سے دور رہنے کے لیے بروقت کاروائی کی جو کارامت ثابت ہوئی کیا ساؤت ویسٹ کی پرواز کو سامنے سے لینڈنگ کے لیے آنے والی فیڈیکس کی پرواز کے باوجود ٹیک آف کی اجازت دینا ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا خاص طور پر اس وقت جب دونوں کے درمیان فاصلہ صرف 4.8 کلومیٹر رہ چکا ہو یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا اور اس وقت تو بالکل بھی نہیں جب انتہائی کم ٹریفک کے وقت ساؤت ویسٹ سیون زیرو ایٹ کی جانب سے دو منٹ کی مختصر تاخیر نے صورتحال کو انتہائی خطرناک بنا دیا ہو دوسری طرف ساؤت ویسٹ ائر لائنز کے پائلٹس اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور تیز رفتار ٹیک آف کے حوالے سے خاص شہرت رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہزاروں بار اسی نوعیت کی ٹیک آف کلیرنس انتہائی کارامت ثابت ہو چکی ہے بہرحال ممکنہ حادثے کی ذمہ داری کا تعیون نیشنل ٹرانسپوٹیشن سیفٹی بورڈ کی تحقیقات پر منحصر ہے اب تک ایوییشن کے شعبے میں رونما ہونے والے محلق ترین حادثات کی فہرس دیکھی جائے تو پہلے نمبر پر کل ایم اور پین ایم کے دو تیاروں کے آپس میں ٹکرانے کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہ حادثہ فضاء میں نہیں بلکہ زمین پر پیش آیا تھا یہ حادثہ 1977 میں رونما ہوا جس میں تباہ ہونے والے دونوں تیارے سیون فور سیون تھے جنہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسافر تیارہ قرار دیا جاتا ہے ایسے واقعات کی تفصیلات جاننے کے بعد ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سے حادثات موسم کی خرابی یا غیر حاضر دماغی کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں